پہلے دور میں ناغر باقورتی گلی حاضری لکھ چکی ہے لیکن کچھ شیر منقوت کے بھی پڑھنا ہے تو کچھ متفرک شاہر میں کچھ ناد کے کچھ منقوت کے کچھ شیر ملا جلا کے پڑھنا ہوں جو بھی کہاں گیا تھا کہ دو بجے ختم ہو جائے گی لیکن دو بج کے پہتیس منٹ تو ہو چکا ہے اگر آپ تازہ دم ہوکے اگر سنو گے تو دو سکتا ہے کچھ دیر میں آپ کی شیر کرتا ہے آئیے کچھ شیر پڑھتا ہوں سماتا اچھا نارا حیدر نارا حیدر بہت شکریہ سماتا سورج کے سورج کے سورج کے سورج کے لگے لگے کے رات کے نو بجے اور یہ بھج میں شروع ہو رہی ہے وہ جو ساتھ میں دو لوگ پڑھے تھے جوڑوا انہوں نے تو محفر کا رنگ ہی بدل دیا تھا موڑی بدل دیا تھا نارا حیدر پاک جب انہوں نے پڑھا عجیب سی کیفیت بن گیا تھا یہ روحانی ماحول بن گیا تھا میں مبارک باہد انہوں کو پریش کرتا ہوں بہت اچھی نارا حیدر پاک بہت پیارے انداز میں بڑی اچھی کمپوزیگ مبارک باہد پڑھتا ہوں سورج کے سورج کے سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس جو روشنی ہے گمبد خزنا کے آس پاس جو روشنی ہے گمبد خزنا کے آس پاس پڑھتا ہوں یہ مطلب سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس جو روشنی ہے گمبد خزنا کے آس پاس جو روشنی ہے گمبد خزنا کے آس پاس اب شیر پڑھتا ہوں یہ جملہ بولا گیا لیکن میں اس کو پھر توڑا دوں کہ اس بس میں اگر کوئی یہ سوچ کے آیا ہوگا کہ کتنا یہ بڑا شیر پڑھ دیا جائے تو داد نہیں دیں گے سبحان اللہ نہیں بولیں گے سلوات نہیں بھیجیں گے تو میں ان کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ ان کی قسم ٹوپنے والی ہے میں ایسا شیر پڑھنے جا رہا ہوں بولیں گے سب بولیں گے انشاءاللہ سارے لوگ بولیں گے انشاءاللہ سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس جو روشنی ہے گمبد خزنا کے آس پاس میری یہی دعا ہے کہ جنت میں خدا تیار بیٹھیں میری یہی دعا ہے کہ جنت میں خدا میری یہی دعا ہے میری یہی دعا ہے میری بھی ماں ہو فاتمہ سے ہے میری بھی ماں ہو فاتمہ سے ہے جنت میں خدا جانت میں خدا موسیقی سورج کے آس پاس نہ چلتا کے آس پاس جو روشنی ہے گمبت خزرہ کے آس پاس بہت ہی یہی دعا ہے کہ جنت میں اے خدا میری یہی دعا ہے کہ جنت میں اے خدا میری بھی ماں ہو فاطمہ زہرہ کے آس پاس میری یہی دعا ہے کہ جنت میں اے خدا میری بھی ماں ہو فاطمہ زہرہ کے آس پاس میری بھی ماں ہو فاطمہ زہرہ کے آس پاس جو روشنی ہے گمبت خزرہ کے آس پاس جو روشنی ہے گمبت خزرہ کے آس پاس جو روشنی ہے گمبت خزرہ کے آس پاس ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں چھاتے ہیں چھاتے ہیں لگتا ہے حسن کے نانا آتے 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 ہیں جس گھر میں سرکار کی محفل سجتی ہے جس گھر میں سرکار کی میں پھل سجتی ہے جس گھر میں سرکار کی میں پھل سجتی ہے اس گھر کو چبری سجانے آتے ہیں لگتا ہے حسن کے نانا آتے ہیں ایک باری اور بڑا شیر سن لیجیے دل میں بچھا کے ان کے کرم کا دستر خال دل میں بچھا کے ان کے کرم کا دستر خال ہم ان کی نالیں قصد کا کھاتے ہیں لگتا ہے حسن کے نانا آتے ہیں جس طرف دیکھئے اجالا ہے دین احمد کا بول بار ہے جب چوتھا نصرہ پڑھوں گا تو یہ چوتھا نصرہ مجھے پتائے گا کہ مجھے کتنی دیرات خدمت کا نہیں جس طرف دیکھئے اجالا ہے جس طرف دیکھئے اجالا ہے دین احمد کا بول بالا ہے دین احمد کا بول بالا ہے جس طرف دیکھئے اجالا ہے دین احمد کا بول بالا ہے جس طرف دیکھئے اجالا ہے میں ادھر ہوں جس طرف دیکھئے اجالا ہے دین احمد کا بول بالا ہے دین احمد کا بول بالا ہے خوبصورت ہے اور نرالا ہے خوبصورت ہے اور نرالا ہے خوبصورت ہے اور نرالا ہے یہ علاقہ حسین والا 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 ہے جس طرف دیکھئے اجالا ہے دین احمد کا بول بالا ہے خوبصورت ہے اور نرالا ہے یہ علاقہ حسین والا 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 ہے کوئی کیسے زبان کھولے گا دین حق کے خلاف بولے گا کوئی کیسے زبان کھولے گا دین حق کے خلاف بولے گا ہر یزیدی کے موں پہ تعلہ ہے یہ علاقہ حسین والا ہے ہم وفا سے ہیں بے وفا سے نہیں یہ علاقہ حسین والا ہے ہم وفا سے ہیں بے وفا سے نہیں گھر سے ملتے ہیں بھر مولا سے نہیں یہ علاقہ حسین والا ہے ہم وفا سے ہیں بے وفا سے نہیں گھر سے ملتے ہیں بھر مولا سے نہیں خود کو سچائیوں میں ڈھالا ہے یہ علاقہ حسین والا ہے یہ علاقہ حسین والا ہے ہم وفا سے ہیں بے وفا سے نہیں گھر سے ملتے ہیں بھر مولا سے نہیں گھر سے ملتے ہیں بھر مولا سے نہیں خود کو سچائیوں میں ڈھالا ہے خود کو سچائیوں میں ڈھالا ہے یہ علاقہ حسین والا 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 ہے چل بھاگ دھر سے چل بھاگ دھر سے چل چل بھاگ دھر سے چل بھاگ دھر سے ہر دل میں ہر نگاہ میں جلوالی کا ہے چل بھاگ دھر سے کو سچائیوں میں تو سچائیہ ہر دل میں ہر نگاہ میں جلوالی کا ہے تو جانتا نہیں یہ علاقہ علی کا ہے چل بھاگ ادھر سے تیری سبھرکتوں سے تجھے جان جائیں گے چل بھاگ ادھر سے تیری سبھرکتوں سے تجھے جان جائیں گے تیری سبھرکتوں سے تجھے جان جائیں گے تجھے جان جائیں گے تیری سبھرکتوں سے تجھے جان جائیں گے چل بھاگ ادھر سے چل بھاگ ادھر سے چل بھاگ ادھر سے تیری سبھرکتوں سے تجھے جان جائیں گے چل بھاگ ادھر سے چل بھاگ ادھر سے چل بھاگ ادھر سے چلوں کائے سے خاص ہوں تیری سبرکتوں سے تجھے جان جائیں گے پاجا ماں تیرا تک کے پہچان جائیں گے چل باگی در سے ہوگی نہ کوئی بات یہاں تیرے کام کی ہوگی نہ کوئی بات یہاں تیرے کام کی ہوگی نہ کوئی بات یہاں تیرے کام کی میں ایک مخلق برد دوں گا یہ میرے بھائی نوشاد علی حیدری صاحب یہ میرے بھائی حلید چیکر یہ مجھے آج میں برے رسول پہ ہوں آج مجھے ایک بروگرام میں رہنا تھا اندور کے قریب ایک جگہ ہے اندور کے قریب ایک جگہ ہے محشور وہاں مجھے آج رہنا تھا بھائی کا حکم تھا میرے بھائی عاصف کا مجھے حکم تھا تو میں یہاں آزر آیا اور نوشاد بھائی اللہ کرے کہ اللہ رسول نے کہا کہ اگر کسی سے دوستی کرنا ہے کسی کو نہ بنانا ہے نوشاد بھائی نے وہ خدمت پی ہے اللہ کی طرح چھوٹا بھائی ہے یہ لیکن اس نے مجھے چھوٹے بھائی کے جیسی خدمت کرتے ہیں محبتوں سے یہاں کرتا ہے اللہ کیا ہی ہیں میں ان کا شکری عدا کرتا ہوں اور اتنی اچھی سماعتوں سے میرا تعرف آپ نے کبھایا اس کے لئے بہت شکریہ چل بھاگ در سے ہوگی نہ کوئی بات یہاں تیرے کام کی ہوگی نہ کوئی بات یہاں تیرے کام کی یہ بسم ہے حسین علیہ السلام کی چل بھاگ در سے چل بھاگ در سے اب تیشیر اقلام کے سننیجیے اس کے بعد نوشاد بھائی کا حکم اکناہ ہر غم اٹھا رہی ہے یہ بیٹی رسول ہے اور مسکر آ رہی ہے یہ بیٹی رسول زیشان بھائی کا حکم ہے تو سن دینا اچھے شیر ہوگا جب زیشان بھائی نے کہا رہا ہے کیونکہ یہ خود بہت اچھے شائر ہے ہر غم اٹھا رہی ہے یہ بیٹی رسول کی اور مسکر آ رہی ہے یہ بیٹی رسول کی بھیجا خدا نے دنیا چلانے کے واسطے چکی چلا رہی ہے یہ بیٹی رسول کی بھیجا خدا نے دنیا چلانے کے واسطے چکی چلا رہے ہو اور دو تین شیر سن لیجی میرے مزاج کے میرے تیور کے وائز نادان ہم کو مت بتا وائز نادان ہم کو مت بتا کفر اور ایمان ہم کو مت بتا کفر اور ایمان ہم کو مت بتا بک چکے ہیں ہم حسینی ہاتھ پر فائدہ نقصان ہم کو مت بتا بک چکے ہیں ہم حسینی ہاتھ پر فائدہ نقصان ہم کو مت بتا ہم کو لنگر مل گیا شبیل کا اپنا دستر خان ہم کو مت بتا اور یہ شیر سنانا تھا اب سورہ اٹھ کے چلے گئے ہیں یہ ایک شیر سنانا تھا اپنا دستر خان ہم کو مت بتا کربلائی ایک نصرہ ہے تو بول کربلائی ایک نصرہ ہے ہے تو بول سینکڑوں دیوان ہم کو مت بتا کربلائی ایک نصرہ ہے تو بول سینکڑوں دیوان ہم کو مت بتا اے دین کے گتار سوا برمائے دو شیر سن لینا آبرو رکھ لینا اے دین کے گتار بولاؤں کیا لیکو اے دین کے گتار بولاؤں کیا لیکو اے دین کے گتار بولاؤں کیا لیکو بولاؤں کیا لیکو کردے گے تڑی پار بولاؤں کیا لیکو کردے گے تڑی پار بولاؤں کیا لیکو اے دین کے گتار بولاؤں کیا لیکو کردے گے تڑی پار بولاؤں کیا لیکو ایسے نہیں جائے گا تو بستی سے ہاری ایسے نہیں جائے گا تو بستی سے ہماری پڑ جائے کی دو چار بلاوں کیا لیکو پڑ جائے گی پوچھا بولاؤں کیا لیکو کر دیں گے تڑی پار بولاؤں کیا لیکو ایک بار میں مٹ جائے گا ہر بار کا جھگڑا بولاؤں کیا لیکو ایک بار میں مٹ جائے گا ہر بار کا جھگڑا ہر بار کا جھگڑا اُس بار سے اس بار بولاؤں کیا لیکو اُس بار سے اس بار بولاؤں کیا لیکو بولاؤں کیا لیکو بولاؤں کیا لیکو بس ایک مکھڑا دو بند ایک نات پسند لیجی ایک نات پسند لیکو ایک نات پسند لیجی ایک نات پسند لیکو نات پسند لیکو چم چم ناچے چم چم ناچے چم چم ناچے چم چم ناچے پاپلیا تیبا میں چندہ مانگے چادنیا تیبا میں چندہ مانگے چادنیا چادنیا حاضرین اگرامی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے علاقے سہجی بیت اللہ کے شہدث اس سے سرفراز ہونے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ زیادہ زیادہ عبر و دراز ہوتے ہیں جو یہاں سے چل بھی نہیں سکتے لیکن تمام ارکان وہاں پیسے عدا کرتے ہیں کافی ہے کتاب چاہوں چندہ مانگے ہے چندہ نیاں تیبا میں چھم چھم ناچے ہے پاوینیاں عشق خدا میں عشق نبی میں ایسی حالت بدلی بدلی عشق خدا میں عشق نبی میں ساٹھ برس کی عمر میں ایسے دولے جیسے بجلی ساٹھ برس کی عمر میں ایسے دولے جیسے بجلی واپس آگئی واپس آگئی نا جوانی اے ماں میں واپس آگئی نا جوانی اے ماں میں چندہ مانگے ہیں چندہ نیا چندہ نیا میرے نبی کے چاروں جانب نور قدریاں دولے دولے میرے نبی کے چاروں جانب نور قدریاں دولے تیبا جا کر آنے والا ہاجی ہم سے بولے رحمت برسے رحمت برسے جیسے پنیاں تیبا میں رحمت برسے جیسے پنیاں بس ایک آخری بل خواتین اسلام بھی بز بز سور رہی ہیں اس میں پہ ایک بل ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اجازت مسافر ہوتوں بھی مسافر ہیں ہم بھی کسی موڑ پر خیر ملاقات ہو سماؤں گا چندہ مانگے ہے چدنیاں کسمت سے دربار نبی میں جب بھی کبھی تو پہنچے پہنچے جب بھی کبھی تو پہنچے کسمت سے دربار نبی میں جب بھی کبھی تو پہنچے شرم حیاء کا بینتے ہوا دیکھنا دامن چھوٹے سر سے اترے سر سے اترے نہ اڑھنیاں تیمہ میں سر سے اترے نہ اڑھنیاں تیمہ میں چندہ مانگے ہے چدنیاں ساری عمر میں کم سے کم ایک دن تو ایسا آئے ساری عمر میں کم سے کم ایک دن تو ایسا آئے واہدان ساری بھی اپنے آقا کے در جائے اللہ نکلے اللہ نکلے موری جنیاں تیمہ میں چندہ نکلے موری جنیاں موری جنیاں تیمہ میں چم چم ناچے ہے پاونیاں تیمہ میں چندہ مانگے ہے چندہ نیاں 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 چندہ نیاں